اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہی ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ راضی خوش ہوں گے دیر سٹوڈینٹس می نیم ہے شاہد بٹی اور آپ شاہد بٹی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ جو پوائمز ہیں اے ڈی اے انگلش پارٹ ون وہ بتانے جا رہا ہوں اور یہ سرگودہ یونیورسٹی کے سٹوڈینٹس کر سکتے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے جو سٹوڈینٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ پوائمز ہیں میں ان کے جو نام ہے وہ لکھتا جاؤں گا تو آپ نے وہ اچھے طریقے سے کر لینی ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ باقی جو ہے وہ چھوڑ دیں باقی بھی آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے لیکن ان کے اوپر آپ نے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ فوکس کر لینا ہے تو ہمارے پاس جو پہلی امپورٹنٹ پوائم ہے وہ ہے جی لائیر ٹھیک ہے آپ نے لائیر کو بہت اچھے طریقے سے کر لینا ہے ریفرنس کے حساب سے بھی اور کانٹیکسٹ کے حساب سے بھی تو اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ پوائم ہے وہ ہے جی تاتاری ٹھیک ہے یعنی تاتاری کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر لینا ہے اس کے بعد جو نمبر تھری پہ ہے وہ ہے جی نیو یئر ریزولوشنز نیو یئر ریزولوشن ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور نمبر فور پہ ہے جی وہ ہمارے پاس ہے جی پیٹوائٹ انٹو ٹریٹر پیٹوائٹ انٹو ٹریٹر رابٹ براؤننگ کی ہے پیٹوائٹ انٹو ٹریٹر ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرپیر کر لینا ہے پیٹوائٹ انٹو ٹریٹر تو اس کے بعد ہے نمبر سیون پہ جو ہے وہ ہے دا سالٹری ریپر نمبر فائی پہ جو ہے وہ ہے دا سالٹری ریپر سالٹری ریپر ویلیم ورڈز ورڈ کی بڑی اچھی جو ہے وہ پوائم ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے نمبر سیکس پہ جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے ویلیم شیکسپیر کی جو پوائم ہے is a stage all the world is a stage ٹھیک ہے یہ ویلیم شیکسپیر کی بہت اچھی بہت فیمس پوائم ہے یہ آپ نے کر لینی ہے اور نمبر سیون پہ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے جی because i could not stop our death ایملی ڈیکنسن کی ہے because i could not stop for death ایملی ڈیکنسن کی ہے یہ آپ نے کر لینی ہے اور نمبر ایٹ پہ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے جی آفٹر ایپل پیکنگ رابرٹ فرانسٹ کی ہے جی آفٹر ایپل پیکنگ رابرٹ فرانسٹ کی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور نمبر نائن پہ ہے وہ ہے جی بڑی فیمس ایک پوئم ہے جان کیٹس کی ہے وہ ہے جی when i have fears when i have fears یہ جان کیٹس کی ہے اس کو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور دسویں نمبر پہ important poem جو ہے وہ ہے جی قبلہ خان قبلہ خان estricology کی یہ poem ہے بڑی زبرست ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نمبر 11 پہ جو ہے وہ آپ نے politics کر لینا ہے اور last پہ جو ہے وہ آپ نے جو poem ہے اس کی ڈی ایچ لارنس کی snake snake اس کو آپ نے اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے تو یہ total جو ہیں یہ 12 جو poems ہیں وہ بنتی ہیں تو اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور باقیوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو poetry کا reference to the context ہے اور poetry کے اوپر جو questions آپ کو آئیں گے آپ ان کو اچھے طریقے سے attempt کر لیں گے تو یہ important چیزیں ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں بھی آپ چھوڑ دیں باقی بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ next جو ویڈیو بنے گی وہ one act plays اور short study کے اوپر میں مناؤں گا شاہد بھٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ